بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کے بھاروں کو بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو ہم بکلائیں سٹیڈی کے لیے وہ ہے اربن رینڈ رسٹرکشن آرڈیننس نائنٹین فیفٹی نائن اور اس کے اندر آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ لینڈلوڈ ناٹ ٹو انٹر فیر وید اینیمیٹیز مطلب یہ کہ لینڈلوڈ جو ہے وہ جو رینٹڈ بیلڈنگ کے اندر جو ٹینٹ کو فیسیلیٹیز اویلیول ہوتی ہیں ان کے اندر وہ انٹر فیر نہیں کر سکتا تو اس کو جو سیکشن ڈیل کرتی ہے وہ سیکشن ٹین ہے اور سیکشن ٹین کے ساتھ آج ہم ایک اور سیکشن پڑھیں گے گیارہ وہ کنورجنٹی اوپر ہے تو دوستو ٹاپر پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پیٹ فارج انڈ جسٹس کینلی آپ اس کو سبسکرائب کریں اس سے میری اصلاف زائی ہوتی ہے تو آتے ہیں دوستو ٹاپک کے اوپر تو سب سے پہلے جو ہم سیکشن ڈیسکس کریں گے وہ سیکشن ٹین ہے اب سیکشن ٹین لامیکر نے کیسے ایڈ کی اس آڈیننس کے اندر وہ ہے لینڈلوڈ ناٹ ٹو انٹر فیر وید ایمینیٹیز انجائیڈ بائی دی ٹینٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سولیہ فیسیلیٹیز رینٹڈ پریمیسز کے اندر جو اویلیبل ہیں اور جو ٹینٹ انجائے کر رہا ہے ان کے اندر لینڈلوڈ جو ہے نہ ان کو وہ کٹ کر سکتے ہیں نہ ان کو سسپینڈ کر سکتے ہیں اور نہ ان کو وہ روک سکتا ہے قانونی طور پر اگر وہ اس طرح کرے گا تو دوبارہ اس کو ریسٹور کرنا پڑے گے تو دوستو اس کے اندر ان لامیکرز نے تین چیزیں بتائیے اس سیکشن ٹین کے اندر پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی لینڈلوڈ یا اس کا کوئی کنٹریکٹر یا اس کا کوئی ورکمین یا اس کا کوئی چپڑاسی یا اس کا کوئی ملازم یا اس کا امپلائی بدون تی پرمیشن آف رینڈ کنٹرولر وہ اس جو مکان یا جو بیلڈنگ اس نے اپنے ٹینٹ کو رینڈ کے اوپر دیئی ہوئی ہے اور اس کے بدلے اس نے وہ رینڈ ڈیڑ دی لکھا ہوئے تو لینڈلوڈ یا اس کا کوئی نمائندہ یا اس کو کچھ چپڑاسی اس رینڈڈ پرمیسس کے اندر جو ٹینٹ کو سہولیات حاصل ہیں ان کے اندر وہ کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا مثلا گیس بجلی پانی انٹرنیٹ دیگر جو فسیلیٹیز ہیں اگر وہ اس بیلڈنگ کے اندر حاصل ہیں اور اور رینڈ ڈیڑ کے اندر بھی لکھی نہیں ہیں تو پھر لینڈلوڈ جو ہے ان کو نہ وہ روک سکتا ہے نہ وہ ان کو کٹ کر سکتا ہے نہ ان کو ڈسٹرب کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ نہ ہی وہ کسی مینسپل یا ٹاؤن کمیٹی یا ٹاؤن بورڈ کے حکم پر عمل درامت کے نام پر کسی سہولیت کو کٹ کر سکتا ہے یا اس کو سٹاپ کر سکتا ہے اور جو چیز اس نے رینڈ ٹیڈ کے اندر جو سہولیت اس نے اپنے ٹینٹ کو دے دی تو جب تک وہ قرائدار وہ ٹینٹ اس بیلڈنگ کے اندر رہے گا اس کے پوزیشن میں وہ بیلڈنگ رہے گی وہ سہولیت اس کو اویلیبل ہوگی اور اس کے بعد دوسری بات جو نامیکر نے اس کے اندر کی ہے کہ اگر کوئی لینڈ آٹ اس طرح کی وائلیشن کرتا ہے جو سہولیت ٹینٹ کو حاصل ہے اس کے اندر کو رکاوٹ پیدا کرتا ہے اس کو روگ لیتا ہے یا اس کو ڈسٹرب کرتا ہے یا اس کا کوئی کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا قابلز ہے وہ سہولیت رکنے کی جو کمپلین ہے وہ اپنے کنسن رنٹ کنٹرولر کو جا کر دے گا تیسری بات اس کے اندر اس سیکشن کے اندر ٹین کے اندر لاہمہ کرنے یہ کی ہے کہ جب اس طرح کی کوئی کمپلین رنٹ کنٹرولر کو وصول ہوگی تو اس کے بعد رنٹ کنٹرولر شیل کانڈک انکوری دیرہ پان اور انکوری کے بعد اگر وہ سیٹسفائید ہو جاتا ہے کہ دیئر اس نو سوفیشنٹ ریزن تو وہ لینڈاڈ کو ریٹن آرڈر ایشیو کرے گا کہ یہ جو ٹینٹ ہے اس کو تمام جو فسیلٹی جو پہلے اس کو آویلیبل تھیں اس کو دوبارہ پروائیڈ کی جائے اور اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن الیون سیکشن الیون کہتی ہے کنورین آف ریزیڈنشل بیلڈنگ انٹو آن نون ریزیڈنشل بیلڈنگ مطلب یہ کہ کسی ریاشی امارت کو اس کا جو مالک ہے وہ بغیر کسی پرمیشن کے بغیر پرمیشن آف لینڈ اپنا لینڈ کنٹرولر وہ اس کو تجارتی یعنی ریاشی امارت کو کمرشل امارت کے اندر تبدیل نہیں کر سکتا تو دوستو میں سمجھ تو میری آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آگے ہوگی آپ کو پسند بھی آئے ہوگی اگر آپ کا کوئیسٹن ہے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں ٹیکس کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ شکریہ اللہ